محزز ناظرین، سائنسیت عداد کے حوالے سے ہر آنے والا دن جدید سے جدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ کمپیوٹر اور موبائل ٹکنالوجی نے ہماری زندگی کو مزید تیز، آسان اور مفید بنا دیا ہے۔ روزانہ ہمیں بہت سی ایسی حیران کن چیزوں کے بارے میں معلومات ملتی ہیں جن کو ہم بالکل نہیں جانتے۔ ریسنٹلی سائنس یہ دعوے بھی کرنے لگی ہے کہ مردہ انسانوں سے زندہ لوگوں کی ملاقات کروائی جا سکتی ہے۔ اس عجیب و غریب دعوے نے پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا ہے۔ کیا حقیقت میں ایسا ممکن ہے؟ کیا سائنس اپنے دعوے کو ثابت کر سکتی ہے؟ اس ٹکنالوجی کا نام کیا ہے؟ اور یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور ایسی مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا۔ پیارے دوستو آپ سب نے اپنی سائنس کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ ہم چیزوں کو صاف اور واضح اس وقت دیکھ پاتے ہیں جب روشنی اس چیز سے منقص ہو کر ہماری آنکھوں تک آتی ہے تو ہماری آنکھوں میں اس چیز کا عقص بنتا ہے اور ہم اسے فوراں پہچان لیتے ہیں۔ اس اصول کے پیش نظر سائنس نے ایک ایسی ٹیکنالوجی اجاد کی ہے جسے ہولوگرافی کہا جاتا ہے۔ ہولوگرافی ایک یونانی لفظ ہولوگرام سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے دور سے آیا ہوا پیغام۔ 3D ٹیکنالوجی سے تو آپ اچھی طرح واقف ہوں گے جس میں امیج کو مختلف اطراف سے دیکھا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کو حیرت کا جھٹکہ لگے گا کہ ہولوگرام میں 7D ٹیکنالوجی کا استعمال ہوتا ہے۔ ہولوگرافی آنے والے دور میں مزید ترقی کر کے سکائی گرافی اور سپیس گرافی کی شکل میں بھی دنیا کے سامنے پیش کی جائے گی۔ ہولوگرافی کو سمجھنے کے لیے ایک سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ آپ نے اپنے موبائل سے اپنی آواز کو کئی بار ریکارڈ کیا ہوگا اور اسے بار بار سنا بھی ہوگا۔ اصل میں وہ ہماری آواز کی وائبریشنز ہوتی ہیں جن کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں اور جب چاہے سن سکتے ہیں۔ آواز کی لہروں کو محفوظ کرنے کے بعد یہ غور و فکر شروع ہوا کہ اگر آواز کو محفوظ کیا جا سکتا ہے تو روشنی کو بھی محفوظ کر کے کوئی کام لیا جا سکتا ہے۔ اور آخر کار روشنی کو ریکارڈ کر کے ہولوگرافی کو متعارف کروایا گیا۔ اس ٹیکنالوجی کو ایجاد کرنے کا سہرہ ڈینس گیبر کے سر جاتا ہے۔ برطانیہ میں گیبر نے 1946 سے 1951 تک مختلف تجربات کیے اور اپنی تھیریز کو اخبارات میں پبلش کروایا۔ شروع میں کسی نے اس پر خاص توجہ نہ دی لیکن جب 1960 میں لیزر لائٹ اجاد ہو گئی تو 1964 میں پہلی بار ہولوگرام ویڈیو منظر عام پر آئی۔ بعد میں اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے 1971 میں ڈینس گیبر کو فزکس کے شعبے میں نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ حال ہی میں ایک ایسی خبر نے تہلکہ بچا دیا جسے سن کر ہر کوئی سکتے میں آ جاتا ہے۔ اس خبر کے مطابق امریکی کمپنی پورٹل آئی این سی نے فون بوت کے سائز کی ہولوگرام ٹیکنالوجی سے لیز ایک ایسی ڈیوائس بنانے کا دعویٰ کیا ہے جس کے ذریعے سارفین نہ صرف زندہ بلکہ فوج چھتا افراد سے بھی تقریباً حقیقی ملاقات کر سکتے ہیں۔ زوم اور دیگر ویڈیو چیٹس ایپ کے مقابلے میں اب ایک ایسی ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے ہولوگرام سے بات کر سکتے ہیں بلکہ کسی تاریخی شخصیت یا اپنے فوت شدہ عزیز کے ریکارڈڈ ہولوگرام سے بھی بات کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی حیران کن دعویٰ ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سابق امریکی صدر رونالڈ ریگن کا بھی ہولوگرام تیار کیا گیا تھا جو ان کی ڈیجٹل لیبریری میں موجود ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے کسی سے گفتگو کرتے ہوئے سارفین کو ایسا محسوس ہوگا جیسے وہ کسی حقیقی شخص سے ملاقات کر رہے ہیں۔ ان کی موجودگی کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی لینگویج کو بھی دیکھا جا سکے گا۔ اس ٹیکنالوجی کو عجائب گروہ میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی کو ہولوگرافک ویڈیو کالز کے لئے بھی استعمال کیا جا رہا ہے جس میں سیونڈی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کالر کو اپنے سامنے دیکھا جا سکے گا۔ اس حیرت انگیز انکشاف کے ساتھ اس ٹیکنالوجی کے اور بھی بہت سے فائدے ہمیں فیوچر میں نظر آئیں گے جن میں شامل ہیں جس میں نقشے کو بہت بہتر طریقے سے استعمال کیا جا سکے گا۔ ہولی گریل فور ڈیزائنرز جس میں وہ بہت بہتر ویو کے ساتھ ڈیزائن بنا سکیں گے۔ میڈیکل فیلڈ میں اس کے ذریعے بہتر پریکٹیکل ایکسپیرمنٹ کیا جا سکیں گے۔ اور اس ٹیکنالوجی کو بہت بہتر طریقے سے ریئر لائف گیمنگ کے لئے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پیارے دوستو یہ تھی وہ ٹیکنالوجی جو ہماری زندگیوں کو بالکل بدلنے جا رہی ہے۔ امید ہے آپ کو بہت سی حیرت کے ساتھ ساتھ بہت سی معلومات بھی ملی ہوں گی۔ ایسے بہت سے انٹرسٹنگ کانٹینٹ کے لئے ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیں۔